ہیلو فرینڈ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا اور آسٹلیے کے بیچ کھیلے جانے والے تھرڈ اوڈی آئی میچ کے بارے میں ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو فرینڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ سب ہی نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز دوستوں چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا ویڈیو آپ سبھی کو کیسا لگے تو چلیے ساتھیوں دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو ساتھیوں ہم آپ کو بتا دیں ہم اس ویڈیو میں پورا پھولین للسل سے بات کریں گے اس ویڈیو میں تھرڈ اوڈی آئی میچ کے بارے میں تو فرینڈ انڈیا اور آسٹلیے کے بیچ جو تھرڈ اوڈی آئی میچ کھیلے جائے گا انیس جنوری دوہجار بیس کو ڈیڑھ وجہ سے کھلا جائے گا ایم چننا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم بینگلورو میں تو ساتھیوں اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پچھ ریپورٹ کی کہ یہاں کی پچھ ریپورٹ کیسی ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انڈیا اور آسٹلیے کی پلینگ لیون کیا ہو سکتی ہے اور ہمارے لئے ڈریم لیون کی پلیئر کون ہو سکتے ہیں اور لاشٹ میں ہم فرینڈ بات کریں گے ڈریم لیون سیلیکٹڈ ٹیم کی تو چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو فرینڈ ہم بتا دیں انڈیا اور آسٹلیہ ہیٹ ٹو ہیڈ ایڈ اوڈی آئی اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انڈیا اور آسٹلیہ نے ہیٹ ٹو ہیڈ 138 میچ کھیلے ہیں اور انڈیا نے 50 میچ اس میں جیتے ہیں آسٹلیہ نے 78 میچ ان دونوں دیسوں کے بیچ کوئی میچ ٹائی نہیں رہا ہے اور دس میچ ایسے رہے ہیں جس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا ہے تو فرینڈ ہاں آپ کو بتا دیں پیچ ریپورٹ پیچ ریپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تیج گیت بات اور سپینٹ دونوں کی اس پیچ پر مدد ملتی ہے یہاں کا اس پیچ کا ہائی سکور 383 رن ہے چھے برکٹی کے نقصان پر اس پیچ کا ایوریج سکور جو ہے 280 رن تک کا ہے بلے باچ اور گیت باچ دونوں کو اس پیچ پر مدد ملتی ہے تو سپسی important بات اب یہ ہے دوستوں پہلی پاری کے گیت باچ کو پہلی پاری کے گیت باچ کو زیادہ مدد ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے فرینڈ کی جو ہے کہ سکنڈ ایننگ کے گیت باچ کو مدد نہیں ملتی ہے مدد ملتی ہے لیکن پہلی پاری کے گیت باچ کی یہ پیچھا میں کم ملتی ہے کبھی کبھی تویسا ہوتا ہے سیکنڈ ایننگ کے گیتباج کو مدد نہیں ملتی ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے پہلی پاری کا گیتباج زیادہ رکھ سکتے ہیں اپنی ٹیم میں اور سیکنڈ ایننگ کے گیتباج کو کوئی اچھا گیتباج جسے میں نے اپنے لاش میٹ ٹیم میں بتایا ہے سجس کیا ہے آپ سب ہی کے لیے تو پھرینٹ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیکنڈ ایننگ کے گیتباج کو زیادہ مدد نہیں ملتی ہے اور پھرسٹ ایننگ کے گیتباج کو مدد ملتی ہے تو جیسا کہ آپ کو فرینٹ ہم بتا دیں کہ یہاں کا جو میچ کھیلا گیا ہے ریکارڈ انڈیا اور آسٹلیا کے بیچ اس میدان کا تو فرینٹ تھوڑا سا میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر آسٹلیا نے آپ دیکھ لیجی آسٹلیا نے نو میچ کھیلے ہیں اور نو میچ سے انہیں نے چار جیت درج کی ہے اور چار میچ ہار گئے ہیں آسٹلیا نے اور آپ کو بتا دیں ایک میچ کا کوئی ریجلٹ نہیں نکلا ہے بات کریں اگر ہم انڈیا کی انڈیا نے یہاں پر انڈیا نے یہاں پر ٹوٹل جو کھیلے ہیں فرینٹ انہوں نے بیس میچ کھیلے ہیں اور تیرہ میچ انہوں نے جیتے ہیں اور پانچ میچ جو انہوں نے کھیلے ہیں وہ لاؤس کیے ہیں اور پانچ میچ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ میچ انڈیا نے لاؤس کیے ہیں ایک میچ ٹائی رہا ہے ایک میچ سرہا ہے جس کا کوئی ریجلٹ نہیں نکل کے آ رہا ہے تو فرینڈ آگے ہم بات کریں آپ کو بتا دیں ہائیش ٹوٹل کی یہاں پر سب سے زیادہ رن کس نے بنایا ہے تو فرینڈ آپ کو بتا دیں انڈیا نے ہی بنائے ہیں آسٹلیہ کے خلاف دو ہزار تیرہ میں تو دو ہزار تیرہ میں بنائے ہیں تین سو تیریاسی رن چھے بکٹ کے نقصان پر اس کے بعد سیکنڈ ہائی سکور جو ہے آسٹلیہ کا تین سو سہتالیس رن دو بکٹ تو آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں پھر تیسری نمبر کا اسکور جو ہے انڈیا کا ہے پھر اس کے بعد تین سو اٹیس رن انگلینڈ کا پھر اس کے بعد آسٹلیہ کا ہے تین سو چونتیس رن تو آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں انڈیا اور آسٹلیہ نے یہاں پر جم کر اسکور کی ہیں اچھا خاصا اسکور کی ہیں ایک بار آپ دیکھ لیجئے انڈیا تین سو پچیس رن آسٹلیہ نے بنائے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے ہے فرینڈ آپ دیکھ لیجئے تھلس دھیان سے دیکھئے گا تو 326 رنبر آئے ہیں اس کے بعد 324 رنبر آئے ہیں پھر انڈیا نے 320 رنبر آئے ہیں تو فرینڈ یہ دونوں ٹیم آمنے سامنے ہیں جو پانچ یا چھ بار یا اس سے زیادہ 300 پلس کا سکور کیا ہے 325 پلس سکور کیا ہے فرینڈ تو آپ سمجھ سکتے ہیں بلے باجوں کے لیے کتنی اچھی پیچ ہے تو آگے ہم بات کریں گے موشٹ رن کی یہاں پر سب سے زیادہ رن کس نے بنائے ہیں سچین تندلکر نے کوئی کھیلنے والے نہیں لیکن بات کریں گے روحی سرما کی روحی سرما نے 3 میچ کھیل کر 2308 رن بنائے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ روحی سرما نے اپنا پہلا دوہرہ ستک جو بنایا تھا 209 رن دو ہجار تیرے میں آشٹیلیا کے خلاف اسی پیچ پر بنایا تھا اور اسی ٹیم کے خلاف بنایا تھا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں روحی سرما ہمارے لئے کتنے اچھے پک ہو سکتے ہیں آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ 2013 میں جو بنایا تھے روحی سرما نے پہلا دوہرہ ستک 2013 میں پہلی بار اپنا دوہرہ ستک بنایا تھا تو یہی ٹیم تھی یہی پیچ تھا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں روحی سرما ہمارے لئے کتنے اچھے پک ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ڈیویڈ وارنر کی ڈیویڈ وارنر یہ ایک ہی میچ کھیلا تھا اور وہاں پر انہوں نے 124 رنگ کی پاری کھیلی تھی یہ رون فینچ کی بات کریں تیرین فینچ نے دو میچ کھیل کر نینیان بے رنگ بنائے ہیں تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلے بازیوں کے لئے کتنی اچھی پیچ ہے اگر آگے ہم بات کریں فرینڈ تو یہاں پر موشٹ بکٹ کی تو موشٹ بکٹ فرینڈ جہیر خان جو بھارت کے تیج گیت باج آٹھ میچ کھیل کر چکدر بکٹ اور جے سریناس انڈیا کے دس بکٹ چٹکائے تھے انہوں نے پانچ میچ میں اور بات کریں ویگ پرسات کی تو یہاں پر آٹھ بکٹ چٹکائے تھے اور یورا سنگھ سپینر کپل دیو کی بات کریں فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہوگا فرینڈ کپل دیو کی بات کریں کپل دیو نے پانچ میچ کھیل کر آٹھ بکٹ چٹکائے ہیں یورا سنگھ نے نو بکٹ تو یہاں پر آپ کو بس ایک اندازت تاکہ آپ اوہیں سیادہ آپ دیکھ لیجی یہ کہ میچ کھیل کر یہاں پر اسی میچ پر چار بکٹ چٹکائے ہیں کینڈ ریچارڈسن نے ایک میچ کھیل کر تین بکٹ چٹکائے ہیں جو اس میچ میں کھیلے ہیں محمد سنگھ نے دو میچ کھیل کر تین بکٹ چٹکائے ہیں تو آپ کو میں یہ اس لیے دکھاتا ہوں فرینڈ تاکہ آپ کو ایک انمان لگ جائے کہ کس کھلاڑی نے کتنا اچھا کتنا بیٹر پرفارم کیا ہے تو اسی لیے میں آپ کو یہ ریکارڈ دکھاتا ہوں تو فرینڈ آگر ہم بات کریں انڈیا اور آسٹریلیے کے بیچ جو لاسٹ اوڈی آئی میچ یہاں پر اس پچ پر کھیلا گیا تھا اس کی ہمیننگ کی بات کر لیں تو فرینڈ آپ دیکھ لیجئے ایرون فنچ نے جنہوں نے سب سے پہلے آسٹریلیے نے بلے باجی کرتی ہے 334 رن کا سکور کیا تھا پانچ بکٹ کو نقصان پر اس کے جواب میں بھارت نے 313 رن آنٹ بکٹ ہی بنا سکا تو بات کریں یہ میچ دیکھ لیجئے 28 ستمبر 2017 کو کھیلا گیا تھا تو بات کریں ایرون فنچ نے 94 رن کی پاریک کھیلی تھی ڈیوڈ وارنن 124 رن ٹی ہیڈی سمیچ میں کھیلنے والے نہیں ہیں بات کریں اسٹریلی سمیز نے 33 رن کا اسکور کیا تھا پیٹر ہنڈسکام 43 رن مارکس اسٹونی پیٹر ہنڈسکام نہیں کھیلنے والے ہیں میتھو ویڈ بھی نہیں کھیلیں گے تو دیکھ لیجئے ایرون بلے باج دونوں نے ساندار پاریک کھیلی تھی اور 33 رن کا یوگدان تھا پیٹر ہنڈسکام بات کریں انڈیا نے ایننگ کی گیت باجی کی تو محمد سمی کو کوئی ویکیٹ نہیں ملا تھا لیکن امیس زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار ویکیٹ لیکن وہیں پھر اچھے پٹیل کو کوئی ویکیٹ نہیں ایجوہندر چہل کو کوئی ویکیٹ نہیں اور بات کریں کدار جادہوں نے ایک ویکیٹ چٹکائے تھے تو ہردک پانڈیا کو بھی کوئی ویکیٹ نہیں ملا تھا تو پھر اگر ہم آگے بات کرتے ہیں انڈیا ایننگ کی انڈیا ایننگ کے جنگ کرہانڈین 33 رن بنائے تھے روحیس سرمان نے 65 رن بیرات کولی 21 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ہردک پانڈیا 41 رن کدار جادہ 66 رن منیز پانڈے نے دیکھ لیجئے اس میچ میں کھیلے والے 33 رن کی پاری کھیلی تھی اور اچھا پٹیل اور کوئی سا بلے باز نہیں تھا اور اب بات بات کریں ہم کہ انڈیا آسٹریلین گیت باجی کی کمینز جنہیں ایک بیکٹ ملا تھا ناثن کلٹا نائل دو بیکٹ ملا تھا کین ریچارڈسن کو تین بیکٹ ملا تھا جبکہ ایڈن جمپا کوئی ایک بیکٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پینر کو اس پیچ پر زیادہ مدد نہیں ملتی ہے تو پھرینڈ یہ رہا ہمارا ویڈیو اور آگے ہم بات کریں گے لاشٹ میں اپنے پلینگ 11 کی تو پھرینڈ آپ کو ہم بتا دیں کہ انڈیا کی پلینگ 11 کی بات کر لیں اگر ہم سب سے پہلے تو انڈیا کی پلینگ 11 میں تو آپ کو بتا دیں کون پلیئر نہیں کھلنے والا سکھر دھون جو میچ میں بیٹنگ کرتے سمیں انجری ہو گئے تھے اگر یہ فٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے تو بھی یہ میچ میں رہنے والے ہیں نہیں تو ان کی جگہ پر کیل لاہول اوپننگ کرنے آئیں گے اور آپ کو بتا دیں منیس پانڈے کو تب موقع مل سکتا ہے اس میچ میں بھی بات کریں روحیس سرما بھی فیلڈنگ کرتے سمیں چوٹے لوئے تھے لیکن اگر وہ فٹ ہوتے ہیں تو میچ کھیلیں گے لیکن مجھے پوری امید ہے کس میچ وہ کھیلیں گے اور سکھر دھون پر تھوڑا سنسائے اگر بات کریں اس کے بعد تین نمبر پر بیڈاٹ کولی آپ دیکھ سکتے ہیں سکھر دھون کتنے اچھی پفارم کر رہے ہیں اس کے بعد روحیس سرما کا بلہ ابھی تک بولا نہیں ہے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں اپنے بگ پلیئر ہیں بڑے پلیئر ہیں اور بیڈاٹ کولی اچھے بلیواجی کی تھی سریعہ سیئر ابھی تک کچھ کمال نیک کر نہیں پائے ہیں تو ہمارے لئے یہ کی پلیئر ہو سکتے ہیں ریس اپپنٹ جو پچھلے میچ میں چوٹل ہوئے تھے اگر اس میچ میں فٹ ہوتے ہیں تو پھر آہ کھیل سکتے ہیں نہیں تو منیس پرندے کو موقع ملے گا تو روین جڑے جا آپ کو بتا دیں دیکھ لیجیے روین جڑے جا کتنا اچھا پفارم کر رہے ہیں پچھلے تین میچ میں دو وکیٹ چالیس رن پھر بکیٹ نہیں ملا تو پچیس رن کا سکور کیا ابھی اس میچ میں بیس رن کا سکور کیا چالیس رن دو وکیٹ چٹکا ہے تو ساندار فارم میں چل رہ بھی نہیں جڑے جا اور کیل راہول کی تو بات یہ الگ ہے کیل راہول سہتالیس رن اسی رن اب بکیٹ کی پنگ بھی کر رہے ہیں کلدی پیادو لاش چار اننگ کے بعد جیرو وکیٹ دو وکیٹ جیرو وکیٹ دو وکیٹ اچھا بلگیٹ باج چیز کر رہے ہیں کلدی پیادو بھی بات کریں جسپری دومرا کی ابھی تک بہت خاص پفان تو ان کا رہا نہیں ہے لیکن اچھے پلیئر ہیں بیک پلیئر ہیں اچھے گیٹ باج ہیں فرینڈ میں آپ کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں جیسے کوئی بلگیٹ باج نے پہلے اکیان بے پرسن نبے نبے پرسنٹ ان کے سیلیکٹر ہوتے ہیں جب انہیں کوئی میچ میں بیکٹ نہیں ملا تو یہ آہ کے تیس پرسنٹ پہنچ تیس پرسنٹ پہ روک جاتے ہیں فرینڈ میں ریکویسٹ رہتا ہے اب جیسے اب بومراہ جیسے گیٹ باج کو اگر سیلیکٹر کم ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میچ میں انہوں نے بیکٹ نہیں ملا انہیں تو کیا یہ اچھے گیٹ باج نہیں ہیں تو یہ اچھے گیٹ باج ہیں انہیں آپ پک کریں اس ٹیم میں اس ٹیم میں تو آپ لاسٹ اوڈیا میں جرور پک کریں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سیلیکٹر بھی کمیں اچھے گیٹ باج ہیں تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ انہیں اپنے ٹیم میں جرور پک کریں نو دیف سینی پوائنٹ ارجیٹسمنٹ ہو جاتا ہے اچھا ہاتھ آٹھ پوائنٹ کے ہیں انہیں آپ جرور پک کریں محمد سمی ساندار فارم میں چل رہے ہیں بینچ کی بات کریں تو منیس پانڈے پلینگ لیون میں ہو سکتے ہیں منیس پانڈے نہیں ہیں اسیوم دوبے یا یوندرے چہر ساردول تھاکور پلینگ لیون میں بینچ پر رہ سکتے ہیں ہوں گے پلینگ لیون کی آشٹلیا کی بات کریں ایرون پھینچ ڈیوڑ وارنر جو ساندار فارم میں دونوں چل رہے ہیں لیکن پچھلے میچ میں ڈیوڑ وارنر کا کوئی اچھا پر فارم نہیں رہا تھا منیس پانڈے انس کا اچھا کینچ لپکہ تھا اسٹری سمیت جنہوں نے ارثہ تک سے چک گئے اسمیت 98 رن کی پاری کھیلی تھی کلدی پیادر نے بولڈ کیا تھا من لبو سانے 46 رن کی پاری کھیلی تھی اچھے بل لیواج ہیں ایلکس کیری 18 رن اسٹن ٹرنر 13 رن اور اسٹن اگر تو آپ دیکھ لیجئے پہلے میچ میں اسٹن اگر آپ بات کریں پہلی دری ملین سیلیکٹن ٹرن پہلی تو بات یہ 8 پوائنٹ کے ہیں دوسری بات دیکھئے آپ کبھی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں ایک بکٹ چٹکائن ہونے کوئی رن نہیں بلے واجی ایک موقع لیکن اس میچ میں بکٹ نہیں ملا 25 رن کا اسکور کر دیا تو اچھے ہے اسٹن اگر کو آپ اچھے پک ہو سکتے ہیں آپ کے دری ملین میچل اسٹارک جیرو بکٹ پیٹ کمیل جیرو بکٹ کین ریچارڈسن کی بات کریں تو آپ دیکھ لیجئے ساندار گد باجی تھی تو فرینڈ میرا ریکویسٹ ہے اپنے ٹیم میں جرور پک کریں پہلے میچ میں دو بکٹ تھا فرینڈ دوسرے میچ میں بھی دو بکٹ اور 24 رن کی پاری کھیلی تھی کافی تریز تر پاری تھی ایڈم جمپ آنے پہلے میچ میں ایک بکٹ اور تین بکٹ اور بات کریں ہم بینچ کی تو بینچ کی اگر ہم فرینڈ بات کریں گے تو پیٹر ہینڈس کام جا سجل ویلڈ دی آر سی سارٹ کوئی زیادہ پریورتہ نہیں ہو سکتا ہے دی آر سی سارٹ ان کی جگہ لے سکتے ہیں اسٹرن اگر کی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے ایرون فرینڈ کے دی آر سی سارٹ کو بھی موقع دیتے ہیں یا پھر اسٹرن اگر کو ہی رہنے دیتے ہیں بات کرتے ہیں لاشٹ میں فرینڈ ہم اپنے کی پلئئر کی کی پلئئر کی بات کریں ایلکسکیری اسٹرن اگر اسریس ایر ہمارے کی پلئئر ہو سکتے ہیں فرینڈ میں آپ کو بتا دوں پچھلی میچے میں میں نے محمد سمی کو کی پلئئر میں رکھا تھا تو آپ دیکھ لیجئے تین بیکٹ انہوں نے چٹکائے تھے محمد سمی نے اور کی پلئئر میں کوئی ایک پلئئر اچھا کرتا ہے میں فرینڈ ہمیسے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلا ویڈیو میرا میں نے کی پلئئر میں محمد سمی کو رکھا تھا تین بیکٹ چٹکائے تھے پہلے ویڈیو میں میں نے رکھا تھا کی پلئئر میں تو کینڈی چیرسن کو انہوں نے دو بیکٹ چٹکائے تھا تو فرینڈ ہم بلاشٹ میں بات کرتے ہیں اپنے ڈریم لینڈ سیلیکٹر ٹیم کی ڈریم لینڈ سیلیکٹر ٹیم کی بات کریں تو فرینڈ میں نے آپ کے لئے پہلے سے ہی دو ٹیم بنا کے رکھا ہے لیکن ایک بات میں نے اس ٹیم میں بہت تگڑا چانس لیا ہے اور بہت رسکی ٹیم ہے فرینڈ لیکن ہاں اگر ہو گیا تو آپ کسی بھی گرینڈ لیگ کو اچھا خاصا ارننگ کر سکتے ہیں بات کریں بکٹ کیپر کی بکٹ پینر لکیر راہل کو پک کیا ہے اس کے بعد بیٹ مین کی بات کریں تو میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈاٹ کوہلی ڈیوڈ وارنر اور روحیس سرما روحیس سرما کو میں نے اس لئے رکھا ہے فرینڈ کیونکہ یہ یہاں پر اچھا پر فارم کرتے ہیں اسٹی ٹیم کے خلاف دو جار تیرہ میں دو سو نو رن کی پاری کھیلی تھی اس لئے میں انہیں اپنے ٹیم میں پک کیا ہوں تو اگر ہم بات کریں اسٹیو سمیت کو نہیں پک کیا ہے فرینڈ اس ٹیم میں ایرون فینچ کو لیا ہے اس کے بعد بات کریں ہم آلڈاونر کی مانس لبوسانے کی اور اسٹن ایگر کو دیکھئے فرینڈ اور آلڈاونر کی بات کریں تو میں نے پیٹ کمینز کو لیچوچ کیا ہے اور جسپرید بومرا اور کین ریچیرڈسن کو اور لاسٹ میں میں نے نو دیف سائنی کو بھی لیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیل راہول اگر بھارت کے اوپننگ جوڑی جس سے سکھر دھون آؤٹ ہوئے تو یہ ٹیم پرفیکٹ ہے تو یہ ٹیم پرفیکٹ ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کیل راہول لوکیس راہول اور روحی سرما بیرات کوہلی اور ایرون فنچ اور ڈیوڈ وانر ڈیوڈ وانر ایرون فنچ ایسٹنگر اور اسٹو مانس لبوسانے پیٹ کمیس اور اس کے بعد کین ریچیرڈسن جسپریت بومرہ اور نو دیف سائنی بات کریں اگر کیپٹن وائس کیپٹن کی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو کیپٹن یہاں پہ کوہلی کو اور وائس کیپٹن بنایا ہے سلوہی سرما کو تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ٹیم اگر آپ جیسے پہلی ٹیم ہے ایک ٹیم میں نے اور بنایا ہے آپ کے لئے لیکن دیکھ رہیے کہ یہاں پر آپ وائس کی لئے ڈیوڈ وانر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے کہ بیگ پلیئر ہیں اچھا پر فارم کرتے ہیں اگر ہم بات کریں اگر آپ کیپٹن کیپٹن کی بات کریں کیپٹن آپ روحی سرما کو بھی پک کر سکتے ہیں آپ روحی سرما کو کیپٹن بھی پک کر سکتے ہیں وائس کیپٹن ایرون فینچ کو بھی پک کر سکتے ہیں ایسا دو ٹیم لگاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے جرور اپنی ٹیم بنائیں اگر ہم دوسری ٹیم کی بات کرتے ہیں فرینڈ تو دوسری ٹیم میں میں نے کیپٹن دیکھ لیجئے ڈیوڈ وانر کو پک کیا ہے ایرون فینچ کو ڈراب کر کے اسٹیو سمیت اور روحی سرما اور وائس کیپٹن بیڈاٹ کو لیگ کیل راہول اور روین جڑیجا کو یہاں پہ پک کیا ہے جسپری دومراہ نودیف سینی پیٹ کمینس مانس لبوسانے ایش ٹن اگر تینوں کو میں نے تین آر راونڈر پک کیا ہے تو فرینڈ یہ رہا ہمارا ٹیم اگر کیسا لگا فرینڈ آپ سبھی کو تو فرینڈ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کا محنت سے بناتے ہیں فرینڈ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پرابتو تو چلیے ساتھیوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں امید ہے کہ آپ سفل ہو تو چلتے ساتھیوں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہین جائے بھارت